اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے بڑی آ ہوں گے سب مزے کر رہے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چکا ہوں گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ یو ایس بی سے وینڈوز چین انسول کر سکتے ہیں کیا آپ کو آتی ہے اگر آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے ویل این گوڑے اگر نہیں آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور پورا دیکھئے گا میں آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا اور پریکٹیکل سٹارٹ کر میں سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں رینڈ پٹن کو پیس کر لیں تاکہ ہم جو ہے وہ اسی طرح مقاطب ہوتے رہے اور آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ملتے رہے آپ کے لیے لرننگ ارننگ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو دوستوں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو ہے وہ کمپیوٹر کی سکرین کی طرف آجائے ہل سے دوستوں اب ہم پریکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یو ایس بی میں یو ایس بی میں سے کس طرح وینڈوز انسٹال کر سکتے ہیں وینڈوز ٹین آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ویڈیو کے سکرین پہ کہ آپ کو ایک یو ایس بی نظر آ رہی ہے اس سسٹم پہ لگی ہوئی یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دیکھاتا ہوں اس یو ایس بی کے طرح آپ نے جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا سسٹم آن کر لیں سسٹم آپ آن کریں گے تو یہ آن ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اب یہ سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے اب یہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنے کی بورٹ پہ جو ہے ایف ٹین پریس کرنا ہے ایف ٹین پریس کریں گے تو یہ سیٹ اپ انڈر ہو جائے گا آپ کا اب یہاں سے آپ نے جو ہے وہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور یو ایس بی بوٹ کرنی ہے جیسے کہ میں یہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں آتا ہوں سٹوریج پہ سٹوریج پہ آکے میں فورت اپشن سلیکٹ کرتا ہوں بوٹ اوڈر کا بوٹ اوڈر پہ آتا ہوں یہاں پہ بوٹ اوڈر آ رہا ہے بوٹ اوڈر پہ آنیچے آتا ہوں میں یہاں پہ مجھے یو ایس بی سے جو ہے وہ بوٹ کروانا ہے اس کو میں اس کو جو ہے وہ نیچے آپ دیکھیں پانچ اپشن آ رہا ہے ایف فائف اس کے بعد اس کی اپ ایف ٹین اور اس کے بعد انٹر ڈریک میں سلیکھ کروں گا ایف ٹین کیونکہ ایکسپٹ کرنا ہے مجھے یو ایس بی سے بوٹ کروانی ہے ونڈو دوستو یاد رہے آپ یو ایس بی لگائیں گے یو ایس بی کے بعد آپ نے اپنے جو ہے وہ کیبورٹ پہ ایف ٹین پریس کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ ایش بی سسٹرم ہے ڈیل پہ جو ہے وہ ایف جو ہے ایف نائن یا ایف پویل سے آپ جو ہے وہ اپنے بوٹ میں یوں میں جا سکتے ہیں سو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اب ہم جو ہے وہ یہاں سے ایف ٹین کر کے ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کر کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سیف چینجز کے نیچے آئیں گے فائل میں آکے ہم اس کو سیف چینجز این ایکسٹ کر کے یس کریں گے انٹر کریں گے تو انٹر کرنے کے بعد یہ سٹ اپ جو تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ جو ہماری وینڈو سے وہ بوٹ ہو گئی ہے یو ایس بی سے اب جو ہم آگے اس ٹیپ اس کے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ اس کے اس ٹیپ آگے نیکسٹ فولو کریں گے یہ وینڈوز آ جائے گی جب آپ ایف ٹین سے جا کے وینڈوز سے جو ہے اسی یو ایس بی سے جو ہے وینڈوز پوٹ کریں گے اس کے بعد آپ یہاں سے نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں سے اب انٹرول نہ ہو کر دیں انٹرول نہ ہو کرنے کے بعد یہ سٹ اپ چلا رہا ہے دوستو ہاں اس میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ نے اس میں ٹائم لینا ہے کیونکہ وینڈوز میکزیموم اندرہ سے 20 منٹ لیتی ہے اگر آپ اچھا سسٹم ہے اچھی ریم آکے پاس لگی تھی یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کی تو انٹرولیشن کریں گے نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ایک اچھا کر لیں اس کے بعد یہاں سے اس کو بھی نیکسٹ کر لیں اس کے بعد یہ دو آپشن ہیں یہ کھر رہا ہے کہ آپ نے وینڈوز جو ہے باک پہ اپگریٹ کرنی ہے انٹرول وینڈوز جو ہے وہ نئی وینڈوزو سٹ کھل کرنی ہے نیچے والے آپشن پہ کلک کرنا ہے ابھی ہمیں پر اعداد دے رہا ہے آپ نے یہ میں دو پارٹیشن بناتا ہوں میرے پاس 60 GB ہے میں 33 30 30 GB میں دو بناتا ہوں پارٹیشن جس میں ایک میں اپنا جو ہے وہ ونڈو کروں گا اور ایک میں اپنا data کے لیے اس کو اس کو بھی ہم یہاں سے apply کر لیں گے نہیں ہو جائے گی یہاں سے یہ پارٹیشن سے ہوگی دوسر یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنا easily جو ہے وہ نئی ونڈو آپ فرش ونڈو اسٹال کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں یہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو آپ نے پارٹیشن ڈو میں انسٹال کرنا یہ ریزرڈ ہے اس میں انسٹال نہیں کریں گے تو پارٹیشن بنا لے سی اور ڈی سی میں آپ نے جو اپنے ونڈو کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نیکس کر لیں تو سو نیکس کرنے کے بعد یہ دیکھئے گا یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی getting files ready for installation ہے یہ سارا پورا process ہے یہ پورا process آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی آپ کو جو کرنا یہ سیٹاپ چلے گا جو ہے جو ہے وہ ہندر پرسنٹ سارے جو finalize finishing آپ کو جو ہے وہ check لگا دے گا green check سب کیا سا ہے گل سو یہ سٹیپ جو ہے وہ آپ میں سارے اس کو ٹائم دینا ہے میں یہاں سے جو ہے وہ اسکب کر رہا ہوں اور آپ کو میں جو ہے وہ نیکس سٹیپ میں لے کر جاتا ہوں کہ نیکس سٹیپ کیا ہے اس کا موسیقی دوستو جیسے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سارا جیسے کہ آپ نے ٹک دیکھے آپ یہ ریسٹارٹنگ کے بعد آپ کی جو ونڈوز ہے وہ انسٹال ہو گئی ہے آپ کی سسٹم میں اور یہ ریسٹارٹنگ کے بعد آپ کو ایک جو ونڈوز کی شیپ ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دے گا یہاں سے سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریسٹارٹ ہوا ہے دوستو آپ نے دیکھا کس طرح ایزی جو ہے وہ آپ نے میں ونڈوز انسٹال کی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیے گا پیس جب سا ریکویسٹ کے آپ ہمیں سبسکرائب کریں آپ ہمارا جو ہے وہ ہم اپنا جو ایک کمیونٹی بنائیں گے ہماری فیملی ہوگی یوٹیوب کی جس میں جو ہے وہ ہم جو ہے ایک اپنے آپ کو گروہ کر سکیں دوستو آپ کو اگر کوئی ایسا کوشن ہو اس کے بارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس لینی ہو یا کچھ سمجھنا ہے یا کچھ کچھ نہ تو آپ ہمیں کامنگ کر کے بتائیں تاکہ ہم اپنے سبسکرائب بنا کے اور ہم اپنی فیملی بنا کے ہم آپس میں جو ہے وہ ڈسکس کرے چیٹ کرے حوالے سے جو ہے وہ ٹیکنلوجی کے حوالے سے دوستو دیکھیں سٹارٹنگ سرویسز ہے یہ آپ کی وینڈو جو ہے وہ انسٹور ہو گئی گیٹنگ ڈیوائیسز ریڈی دوستو یو ایس بی سے بہت ہی سمپل ہے آپ نے یہاں سے جا کے اس کو سیٹھنا ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے دوستو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ گیٹنگ ڈیوائیس ریڈی اپلائی کیجئے گا اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا اپلائی کرنے کے دوستو جیسے کہ آپ نے پریکٹیکل کر کے بتایا آپ نے سیکھا کہ آپ کس طرح یو ایس بی سے وینڈوز کر سکتے ہیں ہوفولی ویڈیو آپ کو پسند ہوئی ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے لیکن ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پورا دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی سو آج کے لئے اتنا ہی تو آپ نے بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ